دوستو بہت سے لوگوں کا سوچنا یہ ہے کہ عید کی نماز اگر جمعہ کی دن پڑتی ہے یا حج جمعہ کی دن پڑ جائے تو وہ حکومت پر بھاری پڑتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب عید کی نماز اور جمعہ کی نماز دونوں اگر ایک دن پڑھنے کو موقع مل جائے تو یہ نور انعلا نور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث اس سلسلے میں موجود ہیں آپ علیہ السلام نے جمعہ کے دن جب عید آ جائے تو یہ بھی فرمایا کہ آج دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں تم لوگوں کے آج کے دن میں دو عیدیں اکھٹی ہو گئی ہیں تو جو چاہے عید کی نماز کے ذریعے جمعہ کو چھوڑے لیکن ہم دونوں نماز پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن عید کی نماز پڑھ جاتی تو آپ علیہ السلام ابو دعوت کے اندر یہ حدیث موجود ہے دونوں نمازیں پڑھا کرتے تھے عید کی بھی اور جمعہ کی بھی لیکن سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی یہ کہتی ہے کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھنا جمعہ کی نماز قائم کرنا یہ افضل ہے لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قدیس میں فرمایا کہ جو جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ اس کے لیے عید کی نماز کافی ہوگی اور اسے زہر گھر میں پڑھنی ہوگی تو گویا کہ اس سے پہلے میری ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں تو یہاں بات کو صرف اتنا کہنا مقصد ہے کہ جمعہ کی دن اگر عید پڑھ جاتی ہے یا حج اکبر جس کو کہتے ہیں حج تو حج اکبر ہی ہوتا ہے حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو تو برحال حج اکبر اگر احمد الناس کے کہ اگر جمعہ کی دن حج پڑھ جائے تو وہ حکومت پر بھاری ہوتا ہے اس طرح کا کوئی بھی تصور اسلام میں نہیں ہے بلکہ یہ مبارک ہے کیونکہ دن ایک ہے جمعہ کا دن ہے اور عید کا دن ہے دونوں جب مل جاتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے لیے یہ عجر کا باعث ہے کیونکہ دونوں دو دن قد اجتمع فی یومکم بی عیدین تو اس جمعہ کے دن آپ کو گویا کہ دو عیدوں کے حاصل کرنے کا ثواب مل جائے گا تو میرے بھائی یہ غلط فہمی ہے اگر کسی سے آپ نے سنا ہے کہ عید کے دن حکومت پر اگر جمعہ پڑ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ تو اتنا فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر حکومت جمعہ کے دن اگر عید ہو رہی ہے تو حکومت اسے ٹال دیتی ہے عوض باللہ حکومت کیوں ٹالے گی حکومت کی طرف سے تو اعلان آیا ہے کہ یہ عید مبارک عید ہوگی جو جس دن جمعہ اور عید آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عیدوں کو قبول فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے آپ ووٹس اپ کر سکتے ہیں zero zero nine six six five zero four six eight six three one seven مجھے آپ پڑھے